ہلو ویلکم دوستوں آپ سبھی کا ہمارے نئے بیڈیو میں سواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کی دوستوں امرت سے کم نہیں ہے تو دوستوں اس کے لیے آپ اس پودھے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ بیڈیو کو پورا لاش تک دیکھئے آج ہم آپ کو اس بیڈیو میں بتانے والے ہیں کہ اس جڑی بوٹی کے اپیوگ کیسے کریں اور دوستوں اس کے کس پرکار میں فائدے ہیں تو دوستوں اس کے لیے بیڈیو کو پورا لاش تک دیکھئے یہ دوستوں کالی مکوئی کا پودھا ہے دوستوں کالی مکوئی کا پودھا آپ دیکھی رہے ہیں اس پرکار سے کالی مکوئی کا پودھا ہوتے ہیں آپ نے کہیں کھیت کھلیانوں میں گھر کے پیچھے یا دوستوں کھالی پڑی جگہ پر اسے یہ اگتا ہے اپنے آپ سے لیکن دوستوں یہ کسی بھی امرت سے کم نہیں ہے دوستوں اس کے پھل کے بارے میں ہم بات کریں تو اس کے پھل کالی کلر کے ہوتے ہیں پکنے کے بعد دوستوں اور ہرے کلر کے ہوتے ہیں کچھے ہونے کے بعد دوستوں اور اس کا پھل کو اگر آپ ایسے ہی کھاتے ہیں تو دوستوں اگر پکنے کے بعد اس کا سیون کرتے ہیں تو اے اس کا ٹیسٹ ہلکہ کھٹا ہلکہ میٹھا ہوتا ہے تو دوستوں اور اس کے دوستوں بہت سارے فائدے ہیں تو دوستوں اس فائدے کو جاننے کے لیے دوستوں ویڈیو کو پورا لارس تک دیکھئے دوستوں اس سے پہلے آپ ویڈیو کی بھاؤناوں میں کھو جائیں دوستوں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں بیل آئیکن ہٹ کر دیں اور دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے دوستوں اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا ویڈیو بنانے کا بہت ہی من کرتا ہے تو دوستوں اس کے لیے ویڈیو کو پورا لارس تک دیکھئے دوستوں سب سے پہلی چیت تو یہ ہے دوستوں اگر آپ کو کھونی بباسیر ہے یا آپ کے جان پہچان میں کسی کو بھی کھونی بباسیر ہے تو آپ اس کا اپیو کر کے آپ بہت ہی اچھی طریقے سے کھونی بباسیر کو آپ اس پودھے کے دوستوں اپیو کر کے آپ کھونی بباسیر کو ختم کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو کھونی بباسیر کے لیے آپ کو چاہیے دوستوں کالی مکوئی دوستوں جو کی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر آپ کالی مکوئی کو لیں کالے کلر کا فل جو ہوتا ہے پکنے کے بعد اس کو لیں اور دوستوں اسے اچھی طریقے سے پیس لیں پیسنے کے بعد دوستوں ہلکے سے ایک چمچ سہد میں اور ایک چمچ اس کے پیشت کا صبح سام سیون کریں آپ کا کھونی بباسیر دو یا تین دن میں ختم ہو جائے گا اور آپ کو بہت ہی جلد کھونی بباسیر سے آپ کو دوستوں آپ اس سے چھلکارہ پائیں گے دوستوں اگر آپ کو ہارڈ کی پرابلم ہے آپ کا بلڈ پیسر بی پی ہائی لو ہوتا رہتا ہے تو آپ اس کا سیون کر کے آپ بہت ہی اچھی طریقے سے اپنے بلڈ پیسر بی پی کو نارمل کر سکتے ہیں تو دوستوں اس کے لیے آپ کو لینا ہے کالی مکوئی کی دوستوں ٹہنیوں کو آپ کو لینا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے سکھا لیں اور اس کا دوستوں چوڑ بنا لیں چوڑ بنانے کے بعد دوستوں آپ کو سوہاگا دو چمس سوہاگے کے ساتھ آپ کو اس کا سیون کرنا ہے صوبہ اور سام دوستوں اس پیشٹ کو سوہاگے کو آپ کو سیون کرنا ہے اور آپ اپنی بی پی اور بلڈ پیسر کو نارمل رکھ سکتے ہیں دوستوں اور اگر آپ کو الٹی دست کی پرابلم ہے اگر آپ کو الٹی دست کی پرابلم ہے دوستوں تو آپ اس کے جڑ کو لیں دوستوں جڑ کو لینے کے بعد اس کا پیس کر دوستوں اسے پیس کر پیشٹ بنائیں اور دوستوں آپ کو سکر کے ساتھ اس کا سیون کرنا ہے ایک چمس سکر کے ساتھ اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو آپ کی الٹی دست کم ہو جائے گا دو دن میں آپ کا الٹی دست ختم ہو جائے گا اگر دوستوں آپ کی آنکھوں میں کمجوری ہے آپ کو چسمہ لگا ہوا ہے تو آپ اس کا اپیو کر سکتے ہیں دوستوں آپ کو اس کی پتیوں کا دوستوں پیش کر اس کا رس نکالنا ہے اس کے رس کو دوستوں آپ کو صبح سام دوستوں صبح سام دو دو چمچ اس کے پتی کے رس کو سیون کرنا ہے آپ کا چسمہ نمبر بہت ہی جلد ہے موسیقی